بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے تمام اساتذہ کے لیکچر سے بھرپور استفادہ بھی کر رہے ہوں گے کل ہم نے سبق نمبر دو نزیہ پاکستان کا پارٹ ون پڑھا تھا جس میں ہم پڑھ رہے تھے ہندووں نے مسلمانوں کو نقصان پنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی ختم کرا دیا اور انیس سو گیارہ میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا اب اس سے آگے پڑھتے ہیں اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا جنگ عظیم اول یہ انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اور انیس سو انیس میں ختم ہوئی ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی حدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے سلطان یعنی ترکی کا جو بادشاہ تھا وہ حجاز کی حدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھا جاتا تھا حجاز کہتے ہیں یہ جزیرہ تل عرب ہے جس میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور طائف کے علاقے شامی ہیں اسے حجاز کہتے ہیں اس لئے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پنچائی مالی یعنی روپے پیسے سے اور طبی امداد علاج معالجے کی سہولتیں بہم پنچائی دھینا جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے انہات پیدا ہو گیا انہات کہتے ہیں دشمنی کو لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پنچائیں گے یہ وعدہ محض فریب تھا یعنی دھوکہ تھا صرف دھوکہ تھا محض صرف فریب تھا دھوکہ تھا چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ترکی یہاں مراد ہے خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے انہیں یعنی تقسیم کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تقسیم کر دینا یعنی ترکی کی وسیع سلطنت کو انہوں نے تقسیم کر دیا یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر کی رہنمائی میں تحریک کے خلافت شروع کی اس سمانے میں ہندووں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگتن کی تحریک بھی شروع کی پھر انیس سو اٹھائیس میں کانگریس نے جو نہرو ریپورٹ پیش کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیدہ نمائدگی کا اصول جو وہ بارہ سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بلکل نظرانداز کر دیا نظرانداز کرنا چھوڑ دینا پھر تو مسلمانوں میں بڑا جھوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین ان کی تہذیب اور ان کی معاشر سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے معاشر رہنے سہنے کے طریقے اس لیے کسی حالت میں بھی ہندووں سے تعاون نہیں ہو سکتا تعاون مدد یا سمجھوتا چنانچہ انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی یعنی انیس سو تیس میں مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی چار سال کے بعد جب قائد عظم محمد علی جنہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر اہدہ قبول کیا یعنی جب وہ مسلم لیگ کی جماعت کے مستقل طور پر صدر بنے تو پھر انہوں نے اس تجویز کو عملی جامع پہنانے کی کوشش شروع کر دی کس تجویز کو یعنی جو تجویز انیس سو تیس کے مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کی تجویز جو پیش کی تھی تو قائد عظم حمد علی جنہ جب مسلم لیگ کے مستقل طور پر صدر بنے تو پھر انہوں نے اس تجویز کو عملی جامع پہنانے یعنی اس کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دی آخر کار تئیس مارچ انیس سو چالیس کو انہوں نے لاہور کے ایک اجلاس میں واضح طور پر علان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے واضح طور پر نمایہ طور پر یہ علان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یعنی جن علاقوں میں مسلمان تداد میں زیادہ ہیں وہاں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کی ریاست کہتے ہیں ملک کو یا پھر کوئی آزاد علاقہ جو کسی جمہوری سلطنت کا حصہ ہو اس علان کو قرار دادے پاکستان کہتے ہیں جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا جس کی روح سے جس کے مطابق خود مختار با اختیار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں قومیت کا مطلب ہے کسی قوم کا ہونا تشکیل شکل دینا یعنی یہ بات ذہن شیع کر لینا ضروری ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو ایک نئی شکل دینے کے لیے یا اس کی تشکیل کے لیے دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی مفقرین نے قائم کی ہے مفقرین مفقر کے جمع ہے اور مفقرین کا معنی ہے غور و فکر کرنے والے اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ وہ علیہ و علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے بچو یاد رکھئے گا یہ آپ کے بہت اہم دو question بھی بنتے ہیں یعنی اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی اور ایک question بنتا ہے کہ مسلمانوں نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی اس لیے ذرا غور سے سنیے گا اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی وسط پھیلاؤ حدود حدیں جغرافیائی یعنی زمینی حدود پر استوار کی قائم کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے یہ اہل مغرب کے نزدیک قومیت کی تاریخ ہے اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بہخوبی ظاہر ہے بہخوبی واضح طور پر ظاہر ہے یعنی قومیت کی بنیاد اور اس میں پائے جانے والے بنیادی اختلاف کی وجہ سے دو عالمی جنگیں بھی ہوئیں یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی اور یہ دونوں جنگیں جو تھی یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بلکل ہی ناکام تھی تحفظ یعنی حفاظت دینے میں جنوبی ایشیا میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو کسی بھی طرح کا تحفظ دینے میں بلکل ہی ناکام تھی کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نزیعے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے تحت کے مطابق مجبور اقلیت بن جاتے اقلیت کا اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور کمیت سے جدا ہے یعنی مغرب کے جو تصور کمیت ہیں انہیں جو کمیت کی تعریف کی ہے یا جو تصور قائم کیا ہے اس سے بالکل الگ ہے بالکل مختلف ہے جیسا کہ اللہ مقبار رحمت اللہ نے بھی فرمایا ہے اپنی ملت پر کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار قوت مذہب سے مستحق کم ہے جمعیت تیری ان اشار میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی اس لئے اعلام اقبال آپ کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی ملت یا قومیت کے لئے مغرب کی پیر بھی مت کریں کہ آج کا مطلب ہے خیال خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی یعنی آنحضور صلی اللہ علیہ نے قومیت کی بنیاد جو ہمیں دی ہے وہی ہر لحاظ سے ہمارے لئے بہتر ہے کیونکہ ان کی جمعیت جمعیت کا مطلب ہے گروہ جمع ہونا کچھ لوگوں کا جمع ہونا یا گروہ ہونا ان کی جمعیت کا ملک و نصب پر انحصار ہے یعنی خاندانی سلسلہ ملک و نصب خاندانی سلسلوں پر داروں مدار ہے انحصار ہے داروں مدار ہے یعنی ان کی جمعیت کا انحصار جو ہے وہ خاندانی سلسلہ پر ہے اور جبکہ اسلامی قومیت کا انحصار مذہب کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے اسلام کے ساتھ وبستہ رہنے میں ہے اور تب ہی مسلمان مضبوطی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اسلام کے ساتھ وبستہ رہیں گے یعنی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں عزیز طلبہ یاد رکھئے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے یعنی تعلیم و تربیت لازم و ملزوم ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ اپنے ہر لیکچر میں ایک اچھی بات ضرور شیئر کیا کروں بھی تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا عمل بھی جاری رہے تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا مسمم ارادہ باندھ لیتے ہو اور اس کے لیے خلوص نیت سے کوشش بھی کرتے ہو تو چیزیں خود بخود سورنا شروع ہو جاتی ہیں اور حالات آگ کے حق میں بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی اچھی بات کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ